اللہ کے حصول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی جنازے پڑھو گے قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا آپ قبرستان میں چکر لگائیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی انچی آواز سے نہیں بولتا تھے بڑے بڑے جابر لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے اس طرح توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں اس لیے کبھی قبرستان کا چکر بھی لگانا چاہیے کیا ملتا ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَا مسلمانوں میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا قبرستان نہ جانا ابتدائے اسلام میں بعد میں اجازت دی تو پانچ کاموں کے لئے کہا اس لیے جاؤ تُذَكِّرُ الْآخِرَا تمہیں آخرت یاد کروائے گی جہاں میں ترمزی کی روایت ہے وَنْزِلُوْفَائِرْتْرِي دوسرا تم جب قبرستان کا چکر لگاؤ گے تو ہوگا کیا تُرِقُّ الْقَلْبِ جب تم قبریں دیکھو گے اچھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا تمہارے دل نرم ہوں گے تیسرا کام تُو دَمِّعُ الْعَي تمہاری آنکھوں سے آنسو آجائیں اور تمہاری آنکھوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ رونا جو ہے اس بات پر دلیل ہوگا کہ تمہارا دل ڈر گیا ہے اور چوتھی بات وَلَا تَقُولُوْ حُجْرَا غلط بات نہ وہاں کہنا اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا تَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبْ ایسی ہر بات سے بچ جانا جس سے رب کی نرازگی ہو اور بعض آثار میں جس میں علماء نے کلام بھی کی ہے تُوزہِ دُنیا انسان کی دنیا کی رغبت دور کرتی ہے لیکن یہ تو وہ قبریں ہوں گی نا جو سنت کے مطابق کچھی قبریں بنی ہوں کس طرح کھائیاں نظر آئیں تو ہاں آخرت یاد بھی آتی ہے اپنا آپ بھی یاد آتا ہے میں نے بھی یہاں اس طرح کی جگہ پہ آنا ہے وہاں رونا بھی آتا ہے اور جہاں قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہو حدیث میں آتا ہے دوس قبیلے کی عولتیں رکس کریں گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہاں کریں گی حول دل خلصہ ذل خلصہ بُد جو بنا ہوا ہے اس کے پاس رکس کریں گی آج بڑے بڑے عبے اور بڑے بڑے دربار اور وہاں رکس بھی ہوتا ہے شاید بھی گھروں میں اتنا مہنگا پتھر لگانا نصیب نہیں ہوتا جہاں شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں وہاں کیسے موت یاد آتی ہے وہاں کیسے آنسو آتے ہیں وہاں کیسے آخرت یاد آئے گی وہاں تو ایسا سلسل نہیں ہو سکتا وہ تو کھائیاں نظر آئیں گی اللہ کی رسول نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع کیا ہے اس کے اوپر بیلڈنگ بنانا اس کے اوپر تعمیر کرنا وہ دربار کی شکل اس طرح کی کوئی بھی ایسے شکم دینا اس سے بھی منع کیا ہے قطبے لکھ لکھ کے لگانا اس سے بھی منع کیا ہے اور قبروں کی بے حرمتی سے بھی منع کیا ہے لیکن انسان بھی چڑھا پھرے اور جانروں کو بھی چھوڑ دے پروانہ کرے قبروں کی حرمتی سے بھی منع کیا ہے